بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماجد خالد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی رائزونک مارکٹنگ رائزونک مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے آج ہم آپ لوگوں کو لے کر آئے ہیں کنگڈم ویلی کی سائٹ پر کنگڈم ویلی کی سائٹ پر یہ فیز ٹو میں ہم موجود ہیں فیز ٹو میں ڈیولپمنٹ کی کیا پوزیشن ہے اور جو لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ کنگڈم ویلی میں ڈیولپمنٹ بلکل ہی سٹاپ ہوگی ہے دیکھیں ڈیولپمنٹ کا ایک فیز ہے آستہ آستہ آپ کو چیزوں کو لے کر چلنا ہے اور جن ریٹس پر کنگڈم ویلی اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹی آپ کو یہ چیزیں پروائیڈ کر کے دے رہی ہے تو آپ اگر اس کو تین سے چار سال پر اپنے اس کو انویسمنٹ پلان کو جو ہے وہ دیکھیں گے تو آپ کو وہ تمام چیزیں الحمدللہ بہتری کی طرف نظر آئیں گی دیکھیں اگر آپ نے ایک فائل کی بجائے دس فائلیں لیے ہیں تو اس میں آپ کی غلطی ہے آپ نے اچھے ڈیلر کا انتخاب نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ آج اپنی انویسمنٹ پر سٹک ہو چکے ہیں دیکھیں اگر آپ ایک سے دو فائل تین فائل اگر آپ کونٹینیو کر سکتے ہیں اس کی انسٹالمنٹ پر کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے یہ دکھائیں جی کیمروینٹ صاحب یہ ڈیولپمنٹ کا کام یہاں پر ہو رہا ہے اور یہی والی روڈ جو مین بولیوارڈ ہے یہ کونیکٹیوٹی ملائے گی فیز ون کو اور فیز ٹو کو یہ بھی ہم موجود ہیں جی کنگڈم ویلی کے پارک میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وسیعی ایریا جو ہے یہاں پر پارک کا ان کے پاس موجود ہے بہت سارے لوگوں کا پہلے کنسرن تھا کہ کنگڈم ویلی کے پاس لینڈ بلکل بھی نہیں اور انہوں نے بہت زیادہ ایکسٹرا سیلنگ کر لی ہے جو کہ الحمدلہ بہت سارے لوگوں کو اب یہ بات حضم ہو چکی ہے کہ جی کنگڈم ویلی کے پاس لینڈ بھی موجود ہے کنگڈم ویلی ڈیولپمنٹ بھی کر رہی ہے اور کنگڈم ویلی میں انشاءاللہ آپ کو ڈیلیوری بھی ملے گی اب تھوڑا سا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلائنٹ کے کنسرن تھے کہ جو بیلٹنگ کے حوالے سے انہوں نے کرائیٹیریہ رکھا تھا وہ نائنٹی فائی پرسنٹ میرے خیال میں زیادہ ہے میں اگر پرسنلی میں نے یہاں پر اپنی انویسمنٹ کیمی ہے تو مجھے یہ تھوڑا سا کرائیٹیریہ زیادہ لگتا ہے لیکن آپ منیجمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ ان کو سجیشن دے سکتے ہیں آپ ان پر اپنا کوئی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے یا امپوز نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ان کی ایک اپنی پلاننگ ہے لیکن ہماری ریکویسٹ ہے کنگڈم ویلی کی منیجمنٹ سے کہ آپ اس کرائیٹیریہ کو اگر تھوڑا سا گر اس کو منیمائز کر سکتے ہیں اور جو تھوڑی سی جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہاں پر انویسمنٹ کیا ہے تو ان کو بیلٹنگ کرائیٹیریہ کی طرف لے کی جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ ایک لونگ ٹرم میں جو ہے وہ سفر کا آغاز کیا ہے آپ لوگ اپنی دیولپمنٹ کریں ہم لوگ اپنی انسٹالمنٹ پے کریں گے اور ہمیں جو ہے وہ ٹائم سے جاگر ڈیلیوری مل جاتی ہے تو یہاں پر کنگڈم ویلی میں ان ریٹس پہ اپرووڈ ہاؤسنگ پروجیکٹ میں آپ کو کنگڈم ویلی ایک اچھی سوسائٹی نظر آتی ہے اس کے سراؤننگ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا جو ہاؤسنگ کا جو گیپ تھا وہ کور کرنے جاری ہے کنگڈم ویلی تو کنگڈم ویلی میں جن لوگوں نے بھی اپنی انویسمنٹ کیا یا جو لوگ اپنی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس بڑے مناسب قسم کے ریٹ موجود ہیں ڈیولپمنٹ بھی یہاں پر ہو رہی ہے لینڈ بھی ان کے پاس الحمدللہ موجود ہے تو وہ تمام چیزیں جو انویسمنٹ کے حوالے سے آپ کو ڈیف فرسٹ میں دیکھنی چاہیے کہ یہ چیزیں ان کے پاس موجود ہیں آپ اپنی انویسمنٹ کو کیسے فیزیبل بنا سکتے ہیں کہ آٹھ سے دس ہزار روپیہ مہینے کی انسٹالمنٹ پے کرنا بہت سارے لوگوں کے لئے پاسبل ہے اب ہم بہت سارے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں راولپینڈی اور اسلامباد میں کام کر رہے ہیں بہت سارے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں جو اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جو اسلامباد کے بلکل قریب ترین ہیں وہاں پر آپ کو مہینے کی جو انسٹالمنٹ ملے گی اچھے پروجیکٹ میں وہ کم او بیش بھی آپ کو پچیس سے پینتالیس چالیس پینتالیس ہزار روپیہ کم او بیش اس میں ملے گی تو بہت سارے لوگ ہیں جو ایک سیلریڈ پرسن ہیں جو اپنی انویسمنٹ کو پلان کرنا چاہ رہے ہیں تین سے چار سال تک ریگولر بیسس پر اپنی انسٹالمنٹ پے کر سکتے ہیں تو ان کے لئے یہ بہت اچھا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے یہاں پر آپ آپ اپنی انسٹالمنٹ کو پلان کر سکتے ہیں لیکن یہ ایسا پروجیکٹ بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ بلکل بس ہم نے رات و رات جو ہے وہ لے کے امیر ہو جانا ہے رات و رات امیر نہیں ہو سکتے تو رات و رات والا کام آپ اگر چھوڑ دیں گے آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے انویسمنٹ کو پلان کریں گے جیسے میں اپنی تقریبا بہت سارے ویڈیوز میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ انویسمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ انسٹالمنٹ پر جو چیز خرید رہے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک چھوٹا سا پودہ جو ہے وہ اپنے لیے لگا دیا ہے اور اگر آپ نے اچھی جگہ پر لگا دیا تو انشاءاللہ وہ آپ کو پھل بھی دے گا اور سایا بھی دے گا تو یہاں پر کنگڈم ویلی میں جی الحمدللہ آپ لوگوں کے پاس بہت سارے انویسمنٹ اپورچنٹیز ہیں جنرل بلوک ہے اگزیکٹیو بلوک ہے کمرشلز ہیں فارم آوسز ہیں بہت ساری ملٹیپل انویسمنٹ اپورچنٹیز ہیں ملٹیپل انویسمنٹ اپورچنٹیز میں کون سی آپ نے جو ہے وہ سیلیکشن کرنی ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو بہترین کنسلٹیشن پروائیڈ کریں گے کیونکہ ہمارا یہ کام ہے ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ کریں اور ہم آپ کی فائننشل کنڈیشن کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ایک آپ کو بہتر سے بہترین مشورہ بھی دیں گے کہ یہاں پر آپ یہ والی انویسمنٹ کریں یا یہ کنگنم والی آپ کے لئے سوٹیبل ہے بھی یا نہیں تو انشاءاللہ دیئے کے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمارے آفس تشریف لاسکتے ہیں رائزونک مارکٹنگ انشاءاللہ آپ کو بہترین آفٹر سیل سرویسز اور تمام چیزیں جو ہے وہ پروائیڈ کرے گا بوکنگ کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم